اسلام علیکم جی میں آپ کا اپنا ہوں سبابا جی سے اسٹوریکل پلیسیز آف دی پاکستان سر جگوارہز آن ٹمپلز آف پاکستان سکھ پیرک فوٹسٹیپس آن پاکستان پنجاب پیج شاورے سنگھ یہ ہے میرا پاکستان تمام پیجز کے ساتھ میں آپ کا اپنا ہوں سبابا جی میں ہسٹری کو کھوچھتے ہوئے بہت دور نکل آیا ہوں اپٹا بہت شہر سے اگر آپ اسٹ کی طرف آئیں تو نمہ شہر نمہ شہر میں بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں اس کا کہ یہاں پر ایک فیڈم مومنٹ کے ایک گمشدہ سپائی جو ہیں سرداد بیال سنگھ جو کہ سرافہ بزار کے اندر ان کا بزنس تھا گولڈ سمیت تھے یہاں کے اور ان کی رائش جو تھی وہ نمہ شہر کے اندر تھی تو نمہ شہر میں جب میں ان کے مطلب کچھ ڈیٹیل کٹھی کرنے کے لیے ہوں تو یہاں پر مجھے آگے ہسٹری کے پنے خود با خود ہی کھلتے ہو جا رہے ہیں یہ جو سری گیتہ بھون ریسٹ ہاؤس ہے یہ یہاں پر مجھے جو ہے وہ نظر آیا ہے جو کہ کنورٹ ہو چکا ہے گورنمنٹ پائلٹ پرائیمری سکول نمبر ایک نمہ شہر انگلیش میڈیوم سکول ہے یہ اور بیلڈنگ سٹریل اس ویری ویل مینٹین اور ارثکوک کے اندر جو ہے اس میں میں واپس ساتھوں پر بات کرتا ہوں ارثکوک کے بات بھی اور اس سے پہلے بھی اس بیلڈنگ کو حیرت والی بات ہے کہ کوئی اس میں وہ نہیں فرق نہیں پڑا اس کو اور یہ بیلڈنگ بن رہی ہے ایٹین نائنٹی ایٹ ایٹین نائنٹی ایٹ میں یہ بیلڈنگ بنی ہے ایٹین نائنٹی ایٹ میں یہ بیلڈنگ بنی ہے کیونکہ یہ آپ کے پرکھوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہاں پر ہی اس کے قریب ہی گریٹ بات ہے اس کے قریب جو گریٹ بات ہے اس میں تمام کمیونٹی جو تھی وہ نہانے کے لیے شنان کرنے کے لیے آتی تھی ڈیٹس کولا ناڑے نمہ چہر اور ناڑے وہ نیچے جو جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو اس کے ساتھ ہی ایک ٹمپل بھی ہے اور جو ہے وہ باتھ رومز بھی ہے یہ دیکھیں آپ بڑی سولٹ بیلڈنگ جو ہے وہ پریپارٹیشن کی بنی ہوئی ہے گیتا گیتا بھابن ویسٹ آؤوس ہے یہ اور یہ اس میں بھی اناند فیملی نے جو ہے وہ جو کونٹی بیشن کی ہوئی ہے اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں پریپارٹیشن آرکیٹیکچر گیتا بھابن ہندو سرائے جو ہے وہ وہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو اور یہ کرنٹلی جو ہے گورنمنٹ پائلٹ پرائمری سٹول ہے دیکھیں آپ کی بیلڈنگ بجودہ اور سپیلڈ اپنی اریجنل فارم میں موجود ہے اور سکول والوں کی میرمانی ہے کہ انہوں نے سٹول لیڈ بھائی جو ہے وہ ابھی تک اس کا پرائمری سورس اس کو ختم نہیں کیا ہے اور آپ یہ دیکھیں بڑی مزے کی چیز نے آپ کو ہتاتھا چلیں واو اس درس ارائیڈن اونا اوم یہ وہ لوگ دیکھ لیں جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہندو کی بنائیوی چیزوں کو ختم کر دیا ہے ایون دین ایٹین نائنٹین ایٹ سے لگا ہوا جو ہے وہ اوم لکھا ہوا ہے وہ بھی ابھی تک برقرار ہے they gave a respect to all religions یہ دیکھیں یہ ہال ہے اس کا یہ اوپر چھت کے لیے ہی راستہ جاتا ہے یہ گیتہ بلدن ریسٹ آوس ہے اور یہ ہیڈ ماسٹر صاحب کا آفیس ہے جو کہ یہ سکول کے ہیڈ ماسٹر ہے میں ان سے باتشیت کرتا چلتا ہوں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کیسے ہیں جناب آپ خیریت سے سر تشریف رکھیں اب سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بلڈنگ یہ زلزلہ بھی آیا اتنا کچھ ہوا پیچھے سیلاب بھی آیا تو ماشااللہ یہ یہ بلڈنگ ابھی تک برقرار ہے یہ بلڈنگ بلکٹھ ٹھک ٹھک ہے اپنے آلٹ میں اس طورم کسی آلت میں یہ ٹھک ٹھک ہے اس میں زلزل میں کوئی نقصان نہیں ہو آپ کا اسم شریف کیا جی میرا نام آشد میں مجھے جی آپ ہیڈ ماسٹر ہیں سکول کے؟ اچھا جی یہ گرلز سکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں پائلٹ سکول نمبر وان ہے اور یہ جو گیتہ بھون جو ہیں ان کے سٹونز لیٹ بائے اور اوپر جو اوم بھی لکھا ہوا ہے جس کے مطلب سے اگر آپ دیکھا جائے تو ہندی میں اللہ کو اوم لکھا جاتا ہے بہت کم لوگوں کو پتہ ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف ٹیکس لکھا ہے اس کو ختم کر دیں لیکن میننگز کو پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے برک ایف سکول کی انتظانیاں کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس بیلڈنگ کو اتنا ویل مینٹین انہوں نے رکھا ہوا ہے 1896 سے لے کے آپ اب تک دیکھیں کہ یہ بلکل پر طریقے سے مینٹین بھی ہے اور ابھی تک اس کو کچھ ہوا بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی نیچے جو ہیں وہ کچھ ہندو آرکیٹیکچر ہیں گریٹ بات ہے وہ سارا میں آپ کو دکھاتا ہوا چلتا ہوں جی آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے پرمیشن دی اور یہ پیس فول میسیج امن کا میسیج جو ہے وہ پوری دنیا کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم ہر مذہب کا احترام کرتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے ماشاءاللہ سنت رسول انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور سومو سلات کے پابند مجھے حضرت صاحب لگ رہے ہیں تو دیکھیں اصل یہ لوگ وہ مسلمان ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پورا پورا عمل درامت کرتے ہیں اور کسی بھی نان مسلم کی کسی ایسی چیز کو وہ بلکل بھی ختم نہیں کرتے نہ چھیٹتے ہیں اور نہ ہی اس کے اوپر کچھ ایسا کرتے ہیں جو کہ جیسا کہ مجھے آن لائن بہت زیادہ سارے لوگوں کے میسیج آتے ہیں کہ آپ نے تو سب کچھ ختم کر دیا آپ نے مانسٹر صاحب کی زبانی بھی سن لیا اور باقی چیزیں میں آپ کو primary sources جو ہے وہ اس طریقے ابھی دیکھاتا ہوں اور باقی یہ peaceful میسیج جو ہے ان کا میرا تمام دنیا کے لیے ہے کہ پاکستانی خدارہ 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 پاکستانی جو ہے وہ فنڈامنٹلیس یہاں ریڈگیسٹ اور یہاں پھر جو ہے ٹیررس نہیں ہے ویرہ مسلم اور جو ہمارے قائد کا پیغام تھا جو ہمارے نبی کا پیغام تھا اس کے تحت ہم تمام مذہبوں کی عزت کرتے ہیں given اور taken ہے یہ عزت دے اور عزت لے تو براہ کرم پیار محبت بھائی چارہ سب کے لیے آپ کی عظمت کو اسلام جی آپ کے سکول کو اسلام میں ڈونڈنے دوں کچھ اور آیا تھا لیکن مجھے یہاں پر بہت کچھ ملا ہے میں ذرا ذرا تھوڑا سا دکھاؤں گا کہ ان کی بیلڈنگ کی حالت ابھی تک کیا ہے یہ حال ہے جی یہ دیکھیں آپ مین حال جو ہے اس وقت کا یہ اس میں کلاس ون ہے یہ ون کلاس جو ہے اس کو کنسیڈر کیا گیا ہے گیتہ بھون جو گیسٹ ہاؤس تھا اس کو جی یہ خفت کلاس ہے اور یہ تھرڈ کلاس ہے کتنا اچھا یوز ہے اس بیلڈنگ کا اور یہ فیفت کلاس دیکھیں سوری فورت کلاس ہے یہ آئم فائن بہت اچھا لگا جی آپ کی کلاس دیکھ کے یہ استاد ہیں ساتھ یہ فورت کلاس ہے اور یہ گیتہ بھون گیسٹ ہاؤس کے اندر جو ہے پائلٹ سکول بنا ہوا ہے یہ وہاں پہ ہے اور اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو نیچے دکھاتا ہوں اس کا سٹونڈلہ ہے بچے بیٹھیں یہ وہ پہنے میں آیا ہے اچھا جی یہ ہم نے خود بنائی ہے یہ باتھروم مغیرہ بنے ہیں اور یہ یہاں پہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ فائر پلیس تھی یہ وکھے ہیں اس دور کی بنی میں فائر پلیس ہے اور یہ ساسا جو ہے یہ دوڈیال گاؤں ہے اس کا نام دوڈا سنگ کے نام پہ اچھا دوڈا سنگ کے نام اچھا دوڈا سنگ کے نام پہ جی یہ ویلیج ہے نیچے جس کو دوڈیال کہا جاتا ہے وہ نیچے یہ اس کو کہا جاتا ہے ناڑے یہ ان کے گریند بات ہے گریند بات ہے یہ مندر بھی جانے ہیں میں جاتا ہوں بھی نیچے یہ مندر ہے ان کا یہ جی بالکل یہ مندر دکھاتا ہوں بھی جا کے اور میں بس وہ پتھر دکھاؤں گا ان کو جہاں پہ وہ ساری ڈیٹین لکھی بھی ہے اس کے متعلق ہاں جی بہت شکریہ یہ بہت شکریہ یہ ساریت لکھا اچھا اچھا سیلیں جی بڑی میربانی دیکھیں کتنے جو ہے تو میں یہ آپ کو لیے چلتا ہوں جہاں پہ سٹون لیٹ بھائے لگا ہوا ہے اس کا گیتا بھون کا نیچے میں نیسی پر ہوگا یہ میں آگیا اس کا فرس فلور کی طرف اوپر سے نیچے انڈرگرونڈ چہو ہے اسلام علیکم جی آپ کا اسم شیر محمد احسان ہاں محمد احسان ہاں سامنے مجھے بتایا کہ ہمارے سکول کی بہت بڑی ہسٹری ہے اور یہ گیتا بھون کی ریسٹ ہاؤس کا کمرا ہے اور یہ بھی سوکر ٹو کلاس ہے ٹو کلاس ہے اور یہ 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 ہے جی اس کا سٹون لیٹ بھائے سری اوم گیتا بھون یہ نہیں پہلے اوپر ٹاپ پہ جو لکھا ہوا ہے اوم اور اس کے بعد جو ہے یہ لکھا ہوا ہے سری گیتا بھون سری کریشن سندر سناتن دھرم سبا ہندو مسافر خانہ سنتیا پک کرم یوگی سری سوامی رگو اناند جن سنیاسی کاشی تریخ ماں بارہ انیسو تیس نمہ شہر ہزارہ گیتا بھون ہندو ریسٹ ہاؤس یہ آپ دیکھیں دیو ناغری سکرپٹ جو ہیں جو پڑھنے والے ہیں یہ ان کے لئے ہے اور یہ جو اردو ٹیکس پڑھنے والے ہیں ان کے لئے اور ساتھ ہی نیچے جو انگلیش میں اچھا بڑا اچھا جو جس کی مذہبی لینگویج ہوتی تھی وہ ہوتی تھی اور دوسری پر نیشنل لینگویج ہوتی تھی اور تھرڈ بان جو تھی وہ جو تھرڈ لینگویج ہے ہماری انگلیش وہ اس کو use کیا جاتا تھا بلڈنگ is a very well منٹین ابھی تک جو ہے یہ اٹھارہ سو چھینوے میں بننے والی جو بلڈنگ ہے وہ یہ نیچے جو ہے وہ آپ کو مندر نظر آ رہا ہے یہ مسافر خانہ تھا سناتندھرم کا اور یہ سناتندھرم جو ہے وہ آگے آپ کو جو ہے وہ مندر نظر آئے گا نیچے یہ میں نیچے سے جا کے دکھاتا ہوں بلڈنگ بلڈ بایا ہندو سماچ اور سناتندھرم جو ہے وہ ان کی بنائی لیے میں آپ کا اپنا ہوسٹ بابا جی دیکھتے رہیے سیو اسٹریکل پلیسز پاکستان سیو گھردوارا پاکستان سک پیریٹ فوٹسٹیپس پاکستان پنجاب پیج یہ ہے میرا پاکستان اور پشابری سنگ تمام پیجز کے ساتھ میں آپ کا اپنا ہوسٹ اور یہ میرا پیس کا امیسیس فوری دنیا کے لئے ہے کسی نے کچھ ختم نہیں کیا تمام چیزیں وہیں پہ ہیں آ کر دیکھیں اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے ہم لوگ بہت پورا من لوگ ہیں اس وقت تک جب تک کہ ہمیں چھڑا نہ جائے میں آپ کا اپنا ہوسٹ بابا جی دیکھتے رہیے سیو اسٹریکل پلیسز آف پاکستان میں آپ کو دکھا رہا ہوں سناتن دھرم گیتہ بون ریسٹ آوس ہزارہ نمہ شہر عمردیب صاحب آپ کے فور فاردس کا ویلیج آپ کے نانا جی کا ویلیج اور آپ کی مدر بھی کیونکہ یہ پورا شہر جو تھا ان کے لئے نیچے باترون تھے اس جگہ پہ میں بہت زند وہ جگہ دکھانے والا ہوں جو کہ آپ کے ننیال جو استعمال کرتے تھے ہندو اور مسلمان یہاں پر اکٹھے ہیں جی ہاں جی جی میں آپ کا اپنا ہوسٹ بابا جی آپ کو دوسرہ بنائیں گے جی پھٹا پھارو